بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں برگر یہ میں نے سب سے پہلے علو لیے علو کو میں نے اب آل لیے اب ہم اس کو کانٹے کے ساتھ اس کو میس کریں ہم سارے اس کو بہت زیادہ بریٹ نہیں کریں گے اس کے ساتھ کریں گے تو بہت اچھے سے نہ بہت بریٹ ہوں گے اور نہ موٹے ہوں گے اس کے ساتھ ہم بنا کے اس کے کباب بنائیں گے کٹلس بھی کہلیں کباب کہلیں یہ آپ کی مرضی ہے دیکھیں ہم لوگوں میں نے بریٹ ہی کالی ہے اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے یہ میں نے سرخ مرچ لی ہے نمک لیا ہے یہ کالا نمک ہے یہ وائٹ اور یہ کالا یہ مسالہ ہے پیسہ ہوگا مسالہ مکس مسالے ہیں وہ پیسہ ہوگا ہے اور یہ ہے دھنیا پاودر اور یہ چارٹ مسالہ اور کالی میرچ یہ ساری چیزیں اس میں ڈالیں گے مسالے آپ نے اپنے حساب سے لینے ہیں نمک میں جتنے آپ کو ضرورت ہو اور اتنے لینے ہیں ساری چیزیں اس میں ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے مسالہ اچھے سے مکس ہو گئے ہیں سارا میں نے مکس کر لیں اب ہم اس کو گولٹکیاں بنائیں گے بسم اللہ رحمان یوں لیں گے بڑی چھوٹی اپنے حساب سے بنانی ہے جیسی آپ کو پسند ہو ویسے بنا لینا تو یہ ہے برگر جو میں نے لیے اگر اس حساب سے بنانی ہے تو بڑی اس کے سائز کی بنا لیں میں تو اس کے سائز کی بناوں گی آپ نے چھوٹی بنانے چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں ہم اسی طرح ساری بنائیں گے پہلے یہ بنا کر رکھیں گے اس کے بعد پھر باقی کم کریں گے اب دو انڈے لیں گے اس کو توڑیں گے بسم اللہ رحمان رحمان یہ اس میں ڈالیں گے اب اس کو اچھے سے پہن لیں گے چولے پر میں نے پہن کر ہونے کے لیے رکھ لیا ہے اب ہم اس میں آئیٹ ڈالیں گے آئیٹ ڈالیں گے دو سے تین چمچس میں آئیٹ ڈالیں گے اس کو تھوڑا چا گرم دھونے دیں گے پہن ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم یہ ایک ٹکی لیں گے اور انڈے میں ڈپ کریں گے اس میں ہموں رکھ دیں گے ساری ایسے ہی جتنی بنائی ہیں ہم ایسے ہی اس کو بنائیں گے اب ہم اس کو پڑ دیں گے دب چند ہے دن سے پڑ دیں گے دوسری طرح سے پکھائیں گے کٹلک ہمارے پک چکے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے بہت اچھے سے تیار ہوگئے ہیں تھوڑا سا آئل اس میں ہے کچھ تھوڑا سا اول ڈالتے ہیں پھر اس میں برگر رکھتے ہیں آپ کو دیمی کرنا ہے پھلکی آنس پہ اس کو پہ کرنا ہے کیونکہ یہ جانا جائے اب ہم اس کو یہ رکھیں گے اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے اس کو پکنے دیں گے تھوڑی دیر کے لیے گرم ہونے دیں گی اس کو دیکھیں یہ گرم مل گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ایسے ہی ہم ساری گرم کر لیں گے تھوڑا سا اول ڈال لیں گے اور باقی بھی جو ہے وہ بھی اسی طرح گرم کریں گے جو میرے پاس سندہ بچا تھا اس کو بھی ہم بنا لیں گے بسم اللہ تھوڑا سا آل ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا گھمائیں گے اس سال میں آجائیں یہ انڈائز میں ڈال دیں گے اس میں اس پر میں نے تھوڑا سا نمک ہی ڈال لائے بھرچنی جائے ایسے اس کو پکنے بھییں گے اب ہم انڈے کو پلٹیں گے برگر تھیار کرتے ہیں یہ لیں گے اس میں کیچپ لگایں گے ایک حصے میں کیچپ کو سارے میں ایسے ڈال لیتے ہیں بعد میں اس کو پھلا دیں گے یہ پہلے تین بنا لیتے ہیں اس کے بعد دوسرے بنائیں گے اب ہم اس کو سارے میں پھلا لیں گے ایسے اور اب ہم اس میں باقی چیزیں جو ہے وہ رکھتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ شامی رکھیں گے اس کے اوپر بسم اللہ اور اس کے اوپر ہم رکھیں گے پیاز یہ پیاز میں نہیں گول گول کٹ لیا تھا یہ میں نے اس کے برابر کی ہی بنائی ہے اور اس کے اوپر ہم پہلے پیاز رکھ لیتے ہیں اس کے فیلنگ اچھی سی ہو جائے گی اب ہم ٹماٹر رکھیں گے ٹماٹر کے بعد ہم رکھیں گے انڈا جو میں نے بنایا ہے وہ رکھیں گے اس کے اوپر اور اس کے اوپر ہم رکھیں گے یہ چیرہ اور یہ میں نے دھنیا لیا ہے اس کو کٹا نہیں ہے ایسی رکھیں گے بہت اچھا لگے گا آپ کی مرضی آپ کے پاس ہے تو رکھ لیں نہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز نہیں ہے کوئی چیز نے ٹماٹر یہ دھنیا وغیر آپ نے نہیں رکھنا تو نہیں رکھ سکتے اب ہم اس کے اوپر مائنیز لگائیں گے اس کے اوپر بہت ٹیسٹی بنیں گے بہت مزی کی ہوں گے اور اس کے اوپر یہ ہمارا تیار ہو گیا اور باقی بھی اسی طرح ہم سارے تیار کریں دیکھیں برگر ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے سے تیار ہو گئے ہیں یہ سارے چار برگر پہنے بنائے ہیں چاروں بہت اچھے سے تیار ہوئے ہیں یہ چیزیں اگر کوئی بھی اس میں سکرپ کرنے ہو تو آپ کر سکتے ہیں مجھے بتائیں میری ویڈیو کیسے لگئے کمنٹ پر ضرور بتانا ویڈیو اچھی لگئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبکرائب کریں چینل ٹھیک ہے ملیں گے اگلی ویڈیو پر اللہ حافظ